بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مرانی موٹر کروڑ لالی سن میں اپنے یوٹیوب چینل مرانی موٹر سے مخاطب ہوں اور آج کی یہ انفرمیشن ویڈیو اس کا بنیادی مقصد اپنے کسٹمر حضرات کو رہنمائی پہنچانا ہے اکثر ہمارے کرواری ساتھی جو کہ زیرو چینہ کی بائیک ہو یا ہونڈا کی بائیک ہو وہ خرید کرتے ہیں تو ڈیلر سے ورنٹی سرٹیفیکیٹ طلب نہیں کرتے جبکہ ورنٹی سرٹیفیکیٹ بنیادی ضرورت ہے اس بائیک کی کلیم کے حوالے سے تو اس میں جو پہلی چیز ہے ورنٹی کی میاد ہوتی ہے اس میں نارمل ورنٹی جو ہے فریم یا الیکٹریکل سسٹم اس کے حوالے سے مرسیکل کی تاریخ خرید سے چھ ماہ یا چھ ہزار کلومیٹر اس پر مالک کا استحقاب کلیم کا ختم ہو جاتا ہے اگر اس سے زیادہ بائیک چل جائے اس کے بعد ہے سپیشل ورنٹی انجن کے حوالے سے مرسیکل کی تاریخ خرید سے تین سال انجن کے ہوتی ہے گرنٹی اور بیس ہزار کلومیٹر ان میں سے جو بھی پہلے ہو جائیں کلیم کا استحقاب ختم ہو جاتا ہے اس کی شرائط کیا ہے ان کلیم کو حاصل کرنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ کلیم کو حاصل کرنے کے لئے اصل سرٹیفیکیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر دو کلیم کا بنیادی حق مرسیکل کے پہلے مالک کو ہوگا نہ کہ دوسرے آنر کو نمبر تین خرید شدہ مرسیکل کا ہرگز انجن تبدیل نہ کریں اس کے بعد کلیم کا استحقاب ختم ہو جائے گا نمبر چار ورنٹی کی میاد کے دوران میٹر کا چالو ہونا بہت ضروری ہے نمبر پانچ پہلے فری سرویس ایک ماہ بعد یا ایک ہزار کلومیٹر بعد دوسری فری سرویس تین ماہ بعد یا تین ہزار کلومیٹر اور تیسری پانچ ماہ بعد اور پانچ ہزار کلومیٹر تک کریں اس کے بعد نمبر چھے ورنٹی کی میاد کے دوران ہمیشہ اٹلس ہونڈا کا آئل استعمال کریں اس آئل کا استعمال بہت بہتر ہوتا ہے مرسیکل کے انجن کے حوالے سے اور اس کے آخر پہ ورنٹی کلیم کے لیے جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹلس ہونڈا کا بھی ہوتا ہے اور اس کے فیصلے کو کسی قانونی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا تو ناظرین یہ تھی آج کی انفرمیشن ویڈیو جو میرے کرباری ساتھے کسٹمر حضرات نیو بائک خرید کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا سرٹیفیکیٹ ضرور حاصل کریں تاکہ کلیم کے حوالے سے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے اللہ حافظ